موسیقی موسیقی الحمد خدا دا ورد کیجئے عشق کیتا سجگدہ مولمیاں خالد نے کائنات کی بنیاد محبت کے مقدس جذبے پر رکھی ہے یہ وہ جذبہ ہے جس کو قدرت نے آدم کی شکل میں پیدا کیا اور پھر محبت کا راستہ روکنے شیطان کو لیکن شیطان محبت کا راستہ نہ روک سکا اور نور کی یہ بوند ازل سے محبت کا روک دھار کر زمین کے حسن کو دوبالا کر رہی ہے جھرنوں آپشاروں ساون کی رمجم سردیوں کی دھوپ اور گرمیوں کی چھاؤں میں اسی کے گیت سرسراتے ہیں کبھی یہ سسی پننوں بن کر سہرا کی خاک چھانتی ہے اور کبھی سہنی محیوال بن کر دریا کی گہرائی ناپتی ہے کبھی شیرین فرہاد کا روک دھار کر پتھروں کو موم بناتی ہے کبھی سیف الملوک بنتی ہے کبھی یوسف خان اور شہربانوں کبھی ہانی اور شاہ مرید اور کبھی ہیر رانجھا بن کر بیلے اور کھیت کھلیانوں میں پھول مہکاتی ہے شیطان اپنی ساری کوششوں کے باوجود اسے ختم نہ کر سکا اس کی سازشوں سے محبت کا جسم تو مر گیا مگر روح اب بھی زندہ ہے ہیر رانجھا نور کی اسی بوند کی کہانی ہے جس نے آسمان سے اتر کر زمین کو منور کیا ہے ہیر رانجھا کے جسم کو موت آگئی مگر ان کی روح آج بھی محبت کا روپ دھار کر دنیا میں موجود ہے یہ کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی زمینوں کا بٹوارہ تو تمہارے بندوں نے کاری لیا ہے اب ان سے کہنا کہ حل اور بیل بھی آپس میں بانٹ لیں اور اگر فیر بھی صبر نہ آئے نا تو اب با جی کی کمرے میں جو چیزیں پڑھی ہیں نا وہ بھی وانڈ لیاں میں جا رہا ہوں ہائی دیکھتی تو اے انج پینڈ شاڈ کے نہ جا ہوئی تو پائی نہیں ٹونگی ہے تو تم سب ٹونگی ہو یہاں پہ اپنے چہرے پہ وہ پیار کا بروپ سے جا کے آئے ہو وہ میرے ساتھ ٹونگ کر رہے ہو تم لوگوں کے دل کے اندر وہ دل کے اندر مہل ہے ہائے ہائے مہنگیش ہے کونسی مہنگیش ہے کیا مطلب ویک ہیرے مٹیاروں کے پاس ان کی سب سے مہنگیش ہے پہلا کونسی ہوتی ہے ان کا دل ہائے ہائے نہیں ہیرے تو انہوں ایتھے کیوں لے کے آگئی ہے ویک نا ماں چھیڑو آج فیری سے چھڑ گیا یہ بچارہ وڑے میں رو رہا تھا اور اس کی ماں بیلے میں اداس ہوگی ابا جی آجی پتر ابا جی دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے اے کیا بنایا ہے یہ دیکھیں ابا جی ہی غلیل عشق رسموں اور رواجوں کا دشمن ہوتا ہے اور ہم ہم عشق کا ساتھ دیں گے اور عشق کی بازیں جت لیں گے سائن جے اگر یار مل گیا نا تو اس کے گواچنے کے دکھ کبھی پتہ لگ جائے گا اے تیرے پیچھے راب تی پانچ پیر نے تینوں یار لب بھی لب بھی دریاء پار کرنا ہے نا بیڑی میں تو پھر کرایا دے نہیں تو اپنی جند جان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں باتیں کر چل شابش میرے پتن پار جانے کا بھی لاؤ گیا چلو بھی چلو چلو بھی چلو چلو یار تو بڑا ٹیلا ہو اچھتی کار شابش چلو ٹھیک موسیقا موسیقی 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 آگیا ہوں ہے کیا مطلب ہے تیرا مجھے سیالوں کے پینڈی آنا تھا سیالوں کے پینڈ تو آنا تھا پر کار کس کے جانا تھا کار مجھے اچھا سالوں کا بڑی راگو نے چودری چوچک بس مجھے چودری چوچک کے کار جانا ہے چودری چوچک لگتا کیا تیرا ابھی تو کچھ نہیں لگتا پر اس کے ساتھ رشتہ بھی نہ آنا ہے ہشکے بھئی ہشکے لگتا یہ بنجلی بجاب جا کے نا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے آیا بڑا چوچک کا رشتہ دار ہاتھ میں بنجلی اور خیصہ خالی چل یہ رہتا جاتا پینڈ کو چل شاہ بچ نکل چل 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 پہی پہل پہلے اپنے بلدیاں چک کار رو ٹھیک ہے نا ہائنی کو کتنی مٹھی ونسلی بجا رہا ہے دریا کے کندے پہ بیٹھا پہ وہ جا رہا ہے میں کیا گل سنو جی یہ ونجلی کون بجا رہا ہے کیوں اے تو اس کے ساتھ جانا کام کار اپنا آئی وڈی اے وڈی اے جی اے پوک بہت لگی ہے چھتی کا روٹی لیا یہ چھلے آئی موسیقی ایتنا سونا پلاں ابھی یہاں پہ چل بھی رنج ہے تو بھی یہاں دو کڑھی رام کر لے موسیقی 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 ہائی اللہ جی یہ کیا کیا ہے تو لڈڈن کے یہ جرت تجھے کس نے بتایا ہے ہمارا کامہ وہاں سے گزرا تھا اس نے بتایا ہے لڈڈن نے اپنے کسی رشتہ دار کو تیرے پلنگ پہ سلایا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے چھابے میں روٹیاں لے کے جا رہی ہے چلو زرا میرے ساتھ لیتیوں میں لڈڈن اور اس کے رشتہ دار کی خبر چلو اس کی یہ جرت میں اس کی ٹانگیں نہ توڑ دوں دیکھ پاولوڈڈن پلنگ میں نے پہلی برمایا تھا تیرے رشتہ داروں کے لیے برمایا تھا اپنا ہیر بی بی وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے دیکھ تو کس کا رشتہ دار ہے ہو گا کوئی چور لفنگا میں نے اسے پوچھا پائیا تو ہے کون تو مجھے پتا کیا کہنے لگا مجھے کہنے لگا کہ میں چوری چوچک کا رشتہ دار ہوں اچھا تو پھر کیا رشتہ داری ہے تیری چوری چوچک کے ساتھ تو کہنے لگا کہ رشتہ ابھی بنا نہیں ہے کیا؟ میں بناتی اس کا رشتہ آؤ نہیں میرے نال اپنیو 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 ایسا کوئی بیوچ کے سویا ایسا سویا جا گئی نہیں ہے ساری مصیبت میرے سر پہ آگا تیری جنت کیسے بھی میرے پلن پر سونے کی ہاں مور مور کے تیرے ٹوٹے کر دوں گی میں تو جانتا نہیں میں کون ہوں چودری چوچکی تھی ہیرو ہیر ہوتھ سرخیاں کوتھ جیوں لال چمکن ٹھوڑی سیب والے تی اوے ساروچوں ٹھوڑی سیب والے تی سی بڑا ٹیٹ ہے تو میری اس چھمک کی مارش سے پتھر کے بھی ٹوٹے ہو جاتے اور تو تو ہسر ہے پتھر اور آشک میں یہی تو فرق ہوتا ہے پتھر تو ٹوٹ جاتے ہیں پر آشک کے دل پہ ترےڑ بھی نہیں آتی بس چھمک ہیر کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اور مار کھانے والا تخت ہزارے کا رانچہ تو میں تخت ہزارے سے ٹھٹنے کے لیے نہیں دل کی ٹھٹی رگے جوڑنے کے لیے آن چلو نی پتہ نی کی بولدہ پیا لڑی کے ہس موٹی لانے نکلے ہوسن انار وچھوں لانے نکلے ہوسنے ایچھے آہا واہ 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 جیوڑا رہا آج ہی لے آتیاں ناپنی دارا واہ 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 آہ سواد آ جائے گا اوہ استاد جی اوہ کچھ سنے آپ نے کیا ہوا مغل ہندوستان تھے چلے گئے آن نہیں استاد جی آپ کی پتہ جی ہیر پیپی نے ایک قبل جوان کو مار مار کے اوہ نشیر کر دیتا ہے جی کی بھکواس کر رہے ہیں بھکواس نہیں اوہ جی اس بات کا گوڑا پورے پینڈ میں پڑا ہوا ہے اوہ اچھا اچھا خوشت کا ہاتھ بڑھ کے پوری گالے داس ہے تکال میں پانکہ چھٹا نہیں اوہ جائیے اوہ جی گال یہ ہے اس قبلو ہیر بی بی کے پلنگ پہ سو گیا تھا تھیل کو پتھا لگا تھیل بی بی نے آگے مار مار کے اس کا پنڈا نیل اور نیل کر دیتا جی اوہ گبرو کہاں ہے وہ بھاگ میں اپنی حلدی پہ زخموں کی ٹکور کر رہا ہے اے حلدی پہ زخموں کی ٹکور کر رہا ہے اے کیا بکواس کر رہا ہے اے اوہ تاہ جی وہ اپنے زخموں پہ حلدی کی ٹکور کر رہا ہے تیری گل کے سیر پیار کی جو کچھ اس نے رانجے کے ساتھ کیا میرے ساتھ تو دونہ تینہ بلکہ چونہ کرنا تھا اہ ایلو جی وہ ونجلی والا ٹرگے نہیں ہیر کے پلنگ پہ بیٹھا ہے اب ایک باری پھینٹی کھائے گا تو جائے گا ہیر ابھی کار گئی ہے اس نے ایک باری پھینٹی کھائے گا پھینٹی کھائے گا نہ بات سون تو بڑا کڑی کڑی ونجلی والا ونجلی والا لگائی ہوئی ہے کیا بات خیر ہے ہاں ونجلی والا چاہتے ہیں جا اندر تو کیوں بیٹھی ہے یہاں چاہتے ہیں پیش پہ گئی ہیں میرے ہیرے ویسے تو نے اس منجلی والے کے ساتھ اچھا نہیں کیا چارہ حلسہ اس کے تری مار کھاتا رہا ہے مجھے تو کوئی چلا ہی لگتا ہے چلا نہیں پریمی کو ہو پریمی یاد نہیں اس نے کیا کہا تھا پتھر اور آشک میں یہی فرق ہوتا ہے تخت زارے کا رہنے والا ہے نہ اس کا رانچہ ہے پتھر تو ٹوٹ جاتے ہیں پر آشک کے دل پہ تریڑ بھی نہیں آتی اب کیا سوچ رہے تو رب کا واسطہ ہے یہاں سے چلیا جاؤ مجھے کرنا چھوڑ دو اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو نہیں اڑیو اکی گلے کہ دو جب سے آیا ہے نہ کچھ کھایا پیا ہے نہ کچھ گل بات کی ہے وہ گلکی کرنے بھائیا داترینو ایک پاسے تے دنیا نو دو پاسے دندے ہوں دے اوہ کڑیو اوہ دے سورے دوبیاں نہیں اور تم جا رہی ہو چاچا جی بس ہم ابھی واپس آ رہی ہیں ایک ضروری کام سے جا رہی ہیں چاچا جی سلام سلام چاچا جی چاچا جی سلام چاچا کہہ دو سلام ہم مرجانیوں ایک باری چاچا سلام کافی نہیں سی چاچا تجھے بتانا بھی تو ہے کہ تُو ہمارا چاچا ہے اور جا جا کے اپنا کام کرو چاچا جی سلام ہمارا چاچا اور تُو چاچا کہلوانے سے اتنا درتا کیوں ہے اب کڑیاں تجھے چاچا نہ کہن تے ہور کی کہن چاچا کوئی بھرا لفظ تو نہیں ہمارا چاچا ہمارا چاچا چنگے بھرے دی نہیں یہ مرجانیاں مجھے چاچا کہہ دو کہہ کر چھیڑتی ہیں میں ایک گالو سن کر آیا ہوں سوائے ہی گل میں کسی گبرو کو بڑی مار ماری ہے ہاں اور وہ گبرو اس کے پلانگ پر سو گیا تھا ہیر نے بڑی بھیٹی لگائی ہے اس کی اپا یا چوچے یہ کوئی اچھی بات ہو نہیں نا کہ جوان کڑی پرائے مرد کے موں لگے اور تُو ہار ویلے ہیر کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے جب بھی آتا ہے اسی کی بات کرتا ہے اور کوئی اور بات بھی کر لیا کر اچھا تو پھر کوئی اور بات کروں آ کر اور کھیڑیاں تھا بندہ آج پھر آیا تھا اور کہہ دو اور رب کے واسطے رب کے واسطے کھیڑوں کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کر میں تو تیری دوجی لط بھی پان دوں گا اور جائے جا دینے لچی کا گلاس لے کے آ اور اس کا موں بند کر برنہ یہ بک 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 کرتا رہے گا اور مینو کی جنہ نے کھا دیاں گاجرانٹے دونہ دے پیڑے ہیر نے مار مار کے گبرو کو لہو لہاں کر دیا ہاال تو اس کا بھی برا ہے اس کو مار کے وہ بھی پشتا رہی ہے اس پشتاوے کا کیا فائدہ ادھر ہی گھر میں پریشان ہے اور تخت زارے کرانجا باغ میں سوچ رہا ہوگا کہ چودری چوچک کی دی کتنی زانی میں ہم کہتی تو تو ٹھیک ہے ہم کل جا کے اس کو پھر سمجھائیں گی کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے ہاں یہ ٹھیک ہے تو بلکل صحیح کہہ رہی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے چل پھر کل کرتے اس سے باغ ہاں 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 بیرانجا چلی شاہباش کھا لے دیکھ میری باس سون سویر کا تو پکھا پانا ہے کچھ نہیں کھایا تونے چل دیکھ دو گران لگا لے چل کھا لے روٹی یا رہا نہیں چچا میں نہیں کھاؤں گا لہ دا سو اگھے پوکھ نہیں ہیں وہ صبح سے کھایا کیا ہے تونے ہیر کی اتنی مار کھائی ہے تونے اور ہو سکتا ہے وہ تجھے اور بھی مارے توبہ میری توبہ پھر بڑی اتھری کڑی ہے ہیر آہو چل دیکھ میں تیری میند کرتا ہوں رانجے کچھ کھا لے یار دو لگا لے برکیاں کیا ہو گیا نہیں چچا وہ جن ہاتھوں سے چھمکے کھائی ہیں نا بس اب انہی ہاتھوں سے کھاؤں گا میں یہ سوچ لیا میں نے اوہ نا پایا نا یہ بات اپنے دماغ سے نکال دے آہو اوہیر سے کوئی امید نہ رکھیں ہاں اگر یہ بات ہے نا چاچا لڈن تو مجھے بھی دعا ہے پانچ پیروں کی انہوں نے میرے سونے رب سے سفارش کی ہے میری اور انہ کی سفارش کبھی راد نہیں ہوتی تو دیکھ لیں تھپ کی ہے مجھے انہ کی خوشن اور عشق کی اس جنگ میں جیت میری ہوگی ہاں پتھر اور عشق میں یہ ہی تو فرق ہوتا ہے پتھر تو ٹوٹ جاتے ہیں پتھر 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 بھی مٹھانی بس چھمک ہیر کے ہاتھ میں ہونا چاہے اور مار کھانے والا تک تو ہزارے کر رہاں چاہے موسیقی موسیقی دل دیا میر ماں بے میں دل ہاری اگر جانکرامے تیرے تو ماری دل دیا میر ماں میں میں دل ہاری تیر جد جان کرا میں تیرے تو ماری دل دیا میر ماں میں میں دل ہاری ساری ساری رات میں جاگا تیرا پیار ستاوے جے تو نظر داوے میرا دل کبراوے ساری ساری رات میں جاگا تیرا پیار ستاوے جے تو نظر نہ دے میرا دل کبراوے دل دیا میر ماں میں میں دل ہاری دل دیا میر ماں میں میں دل ہاری اے جد جان کرا میں تیرے تو ماری دل دیا میر ماں میں میں دل ہاری دل کبراوے دل ہاری دل 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 دیا میر ماں بے میں دل ہاری دل دیا میر ماں بے میں دل ہاری ایج د جان کرا میں تیرے تو ماری دل دیا میر ماں بے میں دل ہاری دل دیا میر ماں بے میں دل ہاری ایج د جان کرا میں تیرے تو ماری دل دیا میر ماں بے میں دل ہاری موسیقی 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 موسیقی